بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنام محمد خالد بن اللہ داد ہے جمعیت علماء السلام زلہ ابت عباد نے مجھے تصصیر مہر کے لیے میدان میں اتارا ہے اور انشاءاللہ جماعت نے متفقہ طور پر میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ جماعت کا امید وارجی ہو جمعیت علماء السلام کی کارکردگی عوام الناس کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے اللہ کے خضل و کرم سے جس طرح جمعیت علماء السلام تین سال میں میدان کے اندر اتری ہوئی ہے اور اکیلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے ہر عام و خاص کو جمعیت علماء السلام کے ساتھ بڑی قرابت اور وابست کی ہوئی ہے اور میں اپنی عوام سے امید کرتا ہوں کہ جس طرح واقعی صوبے میں عوام نے جمعیت علماء السلام پر اعتماد کیا ہے یہاں بھی اسی طرح ہوگا اور پورے ملک میں جس وقت جمعیت علماء السلام کو کوئی مقام ملے گا تو انشاءاللہ بے دین لوگوں کے آتھوں یہ ملک جو طبائی کی طرف گیا ہے اللہ کے دین کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو ترقی کی طرف لائیں گے اور جو ہمارے نوجوان بہت ساری منٹیں کر کے بڑے خرچے کر کے پڑھ لکھ کر بے روزگار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دین کی برکت سے جس نظام کیلئے یہ ملک بنایا گیا ہے جب علماء اس نظام کو ملک کا نظام بنائیں گے اس کی برکات سے اللہ پاک ہمیں ترقی اور خوشحالی اطاف فرمائیں گے میں تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعیت علماء السلام کا میں نمائدہ ہوں تحصیل میرے اپنے بات کیلئے آپ ادرات اپنی ووٹ کی پرچی کو میرے ہاتھ میں استعمال کر کے ان علماء کرام کا ہاتھ مضبوط کریں جو میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں جزاکم اللہ خیلی